اللہ تعالیٰ بہت وزن کے ساتھ اپنے بندوں سے ایک سوال کر رہے ہیں جو عربی گرامر سے عربی زبان سے جو واقف ہوتا ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ الفاظ کا وزن کیسے ہوتا ہے ہماری اپنی زبان میں بھی گجراتی ہو اردو ہو ہم اپنی بات میں بعض الفاظ ایسے بولتے ہیں جس سے ہمارے کلام میں وزن پیدا ہوتا ہے حضرتِ حب تعالیٰ نے بھی اپنے کلام میں وہ وزن والی بات کہی فرماتے ہیں اَفَحَسِبْتُمْ کیا تمہارا یہ غمان ہے خیال ہے اَنَّكُمْ خَلَقْتُمْ اَنَّكُمْ خَلَقْتُمْ ہم نے تم کو پیدا کیا اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ ہم نے تمہیں پیدا کیا عَبَاسًا بیکار کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا تمہاری کوئی ڈیوٹی نہیں تمہارا کوئی کام نہیں تم آزاد فرتے رہو گے تم خواہشات پوری کرتے رہو گے تم جہاں چاہو گے مو مال لوگے تمہارے لئے کوئی قوانین نہیں کوئی ذوابت نہیں کوئی اصول نہیں کیا تمہارا یہ غمان ہے پہلی بات تو یہ کہہ رہے دوسری بات برمائیں وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُمْ اور کیا تمہارا یہ غمان ہے کہ تم ہمارے پاس نہیں آو گے تمہیں حاضری نہیں دینا ہے ہمارے پاس مردنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہونا ہے کیا تم یہ سمجھ بہتے ہو کہ ساری کائنات یہی مل گئے آپ کو بہت وزن کے ساتھ اللہ ہم کو قرآن میں سوال کر رہا ہے آگے جواب کچھ نہیں دیا یاد رکھیں جواب کچھ نہیں جواب ہم پر جھوڑا کہ تم اپنی زندگی کو اور اس دنیا کو دیکھ کر جواب تم تیہ کرنا بہت سوال کرتے ہیں کیا تیرے دل میں ہماری عظمت نہیں جواب جواب بچے کو دینا ہے اللہ نے سوال کر کے چھوڑ دیا فرمایا جواب تم دوگے اگر سچے بندے ہو تو تمہارا زمین اندر سے بولے گا کہ ہم بیکار پیدا نہیں ہوئے ہیں کچھ اصول ہیں قانون ہیں ضابطے ہیں اس کی تحت زندگی گزارنا ہے اور اس کے خلاب زندگی نہیں گزارنا ہے اور یقینا ہمیں مرنے کے بعد تیرے پاس آنا ہے اللہ تو یہ کہہ رہا ہے آگے جواب نہیں دے رہا ہے سوال کر کے چھوڑ دیا اور آگے یوں کہہ رہا ہے فَتَعَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُ اللہ بلند و بالا ہے بادشاہ ہے حق ہے اور عرشِ کریم کا مالک ہے یہ کہہ کر اس نے بندے کو یہ سمجھا دیا کہ میری طاقت بری دبردست ہے تو میری طاقت سے چھوٹ نہیں سکتا ہے دیکھو اس کی طاقت وہ کسی جگہ بیان کر رہا ہے قرآن کریم میں فرمایا اگر تم دنیا میں میرا کہا نہیں مانوگے میری بات پر عمل نہیں کروگے میرے قرآن کے پیچھے نہیں چلوگے میرے نبی کو نہیں مانوگے تو ہم کیا کریں گے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَانِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينَ پہلا کام تو ہم یہ کریں گے جو رحمان کے ذکر سے غابل ہوگا رحمان کے ذیادوں سے غابل ہوگا تو ہم اس کو دنیا میں شیطان کے حوالے کر دیں گے پہلا شیطان کی حوالے شیطان کیا کرے گا اللہ سے وعدہ لے کر آیا ہے اے اللہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا میرا بس چلے تو ان کے ایمان کو لوت لوں گا اور میں ہمیشہ جہنم کے ان کو حق دار بنا ہوں گا تو اللہ نے اس وقت یوں کہا تھا اِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا میرے نیکوں پر تیرا قابو نہیں چلے گا جو مجھے یاد کرنے والے ہیں نا ان پر تیرا قابو نہیں چلے گا تو اس نے بھی اقرار کیا اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَسِينَ ہاں میرے اللہ تیرے مخلص بن جے تو میرے ہاتھ میں نہیں آئیں گے مخلص کون ہے حضرات مفسرین نے لکھا ہے مخلص کہتے ہیں جو اللہ کے حقوق کو پورا کریں اور حرام چیزوں سے اپنی حفاظت کریں اسے مخلص کہا گیا تو پہلا کام تو اللہ تعالی یہ فرماتے وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَانَ ہماری یادوں سے نمازوں سے ذکر سے تناوت سے ہمارے کاموں سے ہماری عبادتوں سے جو گافل ہوگا نقیض لہو شیطان فہو لہو قرین اور وہ اس کا ہر وقت کا ساتھی ہوگا اور دوسری جگہ اللہ تعالی پھر کیا زمین کی تنگی کا عالم یہ ہوگا کہ یہ ہزاروں راستے کمائی کے لیے تلاش کرے گا لیکن سوائے نقصانی کے کچھ نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مزے کر لو اگر تمہیں اسی سے کچھ مل سکتا ہے میری گفلت سے تو برت لو میری گفرت تلاش کر لو اگر تمہیں سکون چاہیے اور تمہیں مل سکتا ہو زنا میں تو کر لو چوری میں کر لو اسی کمروں میں سو کر کر لو حرام کی روزی کھا کر کر لو سارے راستے تم اپنا لو اگر تمہیں سکون مل سکتا ہے تو فرمایا تمہیں کبھی نہ کبھی تو میرے دروازے پر آ کر معافی مانگنا ہی پڑے گا اور سکون اسی سے ملے گا اس کے بغیر سکون نہیں مل سکتا ہے سکون تو اللہ کی یادوں سے ملتا ہے گناہوں سے سکون نہیں ملتا اتنے پر اللہ بس نہیں کر رہا ہے کہ میں زمین کو تنگ کر دوں گا آگے کہتا ہے وَنَاحْشُرْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ آمَا جو ہماری یادوں سے دنیا میں گابل ہو گیا اور اس نے ہم کو دنیا میں بلا دیا ہم قیامت میں اس کو نابینہ اتھائیں گے اس کی بینائی ختم ہو چکی ہوگی اس کی اقل کی رسائی ختم ہو چکی ہوگی وہ دلیل نہیں پیش کر سکے گا میرے سامنے اللہ تعالیٰ سے کہے گا اے اللہ میں دنیا میں بہت دیکھنے والا تھا اور تُو نے مجھ کو نابینہ اتھائیا اللہ کہے گا تُو نے دنیا میں مجھے نہیں دیکھاتا آج میں تجھے نابینہ بنا دیتا ہوں وَنَاحْشُرْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ آمَا وَتَدْ قُنْتُ بَسِیْرَا میں تو بہت دیکھنے والا تھا اسی لئے حدیث میں آتا ہے اللہ کو یاد کر لو اس سے پہلے کہ اللہ ہمیں بھول جائے اور جس دن وہ بھولتا ہے اللہ جس دن بھولتا ہے دنیا کا کوئی آدمی ہمیں ایک گھوٹ پانی کا نہیں پلائے گا روایتوں میں آتا ہے کہ اُرَيْنَا کے کچھ آدمی اور قبیلِ عُقْلَ کے کچھ آدمی کُل ملا کر ساتھ یا آت آدمی اللہ کے نبی کے خدمت میں آئے ایمان قبول کیا کہنے لگے مدینے کا ہوا پانی ہمیں موافق نہیں آرہا ہے اس لئے کہ ہم تو کھیتوں میں رہنے والے تو نبی علیہ السلام نے مدینے سے باہر جہاں صدقے کی اور اپنی بیت المال وغیرہ کی اُتنیا رکھتے تھے فرمایا اللہ کے نبی نے جاؤ وہاں وہیں رہو ہمارے جو اُوتے ہیں وہیں رہو دودھ پیو اور وہاں زندگی گزارو حتیٰ کہ حدیث میں تو یوں بھی آیا اللہ کے نبی نے فرمایا اس کا دودھ بھی پیو اور اس کا موت بھی پیو موت پینے کا بھی حکم دیا اب ایک بہت بڑا مسئلہ خراہ ہو گیا کہ پیشاپ پینے کی اراجت کیسے ہو سکتی تھی اللہ کے نبی نے ان کو پیشاپ پینے کو کہا حضرات محدثین فرماتے ہیں کہ اصل میں یہ خبیص تھے دلوں میں ردد تھی یہ مرتد ہونے والے تھے دلوں میں نفاق تھا جیسا کہ آگے ایسا ہی ہوا اس لیے جیسے تھے ویسے اللہ نے ان کے لیے کھانا بھی تذویز فرمائی کیا کیا وہاں جب غیر رہنے لگے طبیہ رچی ہو گئی بیماری دور ہو گئی اللہ کے نبی کے دربان کو شہید کر دیا اس کی آنکھیں نکال دی اس کا پیت چیر دیا اور اتنیا چوری کر کے لے گئے نبی علیہ السلام کو پتا چلا آپ نے ان کے پیچھے کچھ آدمیوں کو بھیجا ان کو پکروایا چونکہ اسلام میں قساس ہے انہوں نے جیسا کیا ویسا اسلام میں ان کے ساتھ ہوگا ان کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا گیا اور جب ان کو ختم کرنے کا آسی کا وقت آیا اس لیے کہ قساس کے بدلے میں موت کے بدلے میں موت ہیں جب ان کو مارنے کا وقت آیا تو انہوں نے کہا پانی لاؤ کسی نے کہ پانی کی طرف توجہ نہیں کی سوال یہ ہوتا ہے کہ یہاں تو ادنے آدمی کو بھی رحم آ جاتا ہے کہ لاؤ مرنے سے پینے پانی پلا دے وہاں تو رحمت اللہ علیہ نے اللہ کے نبی اور پانی نہیں پلایا اس کو حضرات علماء نے ایک عجیب جواب لکھا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اصل میں اللہ کے نبی علیہ السلام ابھی سفر سے تشریف لائے تھے تین تین دن کے بھوکے تھے کھانے کا نظام نہیں تھا مسجد نبوی کے صحابہ بھوکے تھے جو وہیں پڑے رہتے تھے پڑھتے تھے تطالیب علم تھے ازواد متحرات بھوکی تھی یہیں بیت المال سے دودھ آتا تھا اسی سے گزران چلتا تھا جب دودھ نہیں آیا اس دن تو اللہ کے نبی کی زبان سے جملہ نکلا اللہم اتش من اتشنی اے اللہ جس نے ہم کو پیاسا رکھا تو بھی اس کو پیاسا رکھا یہ دعا قبول ہو گئی اور ان کے پانی مانگنے کے باوجود کسی کی توجہ ان کو پانی پلانے کی طرف نہیں گئی علماء نے لکھا ہے کہ انہوں نے نبی کو پیاسا رکھا اللہ نے ان کو بھلا دیا اور کسی کی توجہ پانی پلانے کی طرف نہیں گئی معلوم ہوتا ہے اللہ بھلانے پر آتا ہے تو کائنات کی کوئی مخلوقیں گھونٹ پانی کا نہیں دیکھیں ابھی ہماری بغاوتیں ابھی ہماری نافرمانیہ ابھی ہماری نماز سے دوری ابھی دین سے دوری اللہ تو وہ قادرِ مطلق ہے وہ قادرِ مطلق ہے جس نے قومِ نوح کو پچھارا قومِ آتھ کو پچھارا قومِ غود کو پچھارا قومِ صالح کو پچھارا اور ایسے پچھارا کہ ایک ہوا چلائی اور اس ہوا کے اندر وہ سات دن تک ہواوں میں بتکتے رہے بلاکر ان کی موت ہو گئی وہ دیواروں سے تکرا گئے وہ پہاروں سے تکرا گئے اخضہ عزیز مقتدر مقتدر قضاءت کو کہتے ہیں کہ جو پکر پہ آئے تو اس کے ہاتھ سے کوئی بچ نہ سکے اس کو مقتدر کہا جاتا ہے اس نے سات دن آتھ راتے ہواے چلائی اس قوم کو ہلاک کر دیا قومِ نوح پر سیلاب بھیجا اور وہ پانی بھیجا پہاروں سے تکرانے لگا قومِ نوح ہلاک ہو گئی قومِ غود ہلاک ہو گئی لوت علیہ السلام کے قوم پر وہ اعزام بھیجا قرآن گواہ ہے ایسا عذاب اللہ نے کسی قوم پر نہیں بھیجا وَأَمْتَرْنَا عَلَيْهِمْ مَتَرًا فَصَعَمَتَرُ الْمُنْذَرِينَ اللہ کہتا ہے میں نے ان کی زمین کو اتھایا اتھانے کے بعد آسمان کے قریب فرشتہ لے گیا لے جانے کے بعد اُلتا کر دیا ان کو اُلتے لٹکا دیئے اور لٹکانے کے بعد پتھر مار مار کر ان کو نیچے گرائیں اور جب نیچے سب گر گئے تو اوپر سے زمین کو زوگ سے دیر مارا پانچ قسم کے عذاب اس قوم کے اوپر اتارے جو خدا اتنا قادر ہو کہ ان قوموں کو اس طرح ہلاک کر سکتا ہو مسجدوں سے گزر کر پیت پھیر کر بھاگنے والے بے نمازی کو لات مار کے اللہ ہلاک کر سکتا ہے لیکن میرے رمی کا صدقہ ہے کہ اللہ اس طرح ہلاک نہیں کر رہا ہے یہ اس نبی کا صدقہ ہے رحمت اللی العالمین کا اس نے دعائیں کی ہے اے اللہ میری امت کو تو اس طرح پر ہلاک نہ کر دینا ان کے چہروں کو مسک نہ کر دینا ان کو بلے نہ بنا دینا ان کو کتے نہ بنا دینا ان کو صغر نہ بنا دینا ان کو بندر نہ بنا دینا فرنہ اللہ قادر ہے شریعت یہود میں تھوڑی سی بغاوت کی وہ سنیچر کا دن ان کے عبادت کا تھا عبادت نہیں کی ہیلے بہانے کرنے لگے مچھلیاں پکڑنے لگے اللہ نے ان کو بندر بنا دیا اور بندر بھی کیسے بندر زلیل بندر بنا دیئے قرآن کریم کہہ رہا ہے کونو قردتن خاسئین ہم نے ان کو زلیل بندر بنا دیا قرآن اس بات پر بھی غوا ہے فرمایا دماغ ان کے انسانوں کے تھے شکل ان کی بدل چکی تھی جو دوسرے اچھے لوگ تھے جب وہاں پر پہنچے اور ان کے مکانوں میں گئے تو بندر بن کر بیٹے ہوئے ہیں یہ لوگ گئے کہ یہ تو میرا بھائی یہ تو میری بیوی یہ تو پھلا یہ تو پھلا یہ میرا چچا یہ میرا خوبہ یہ میرا تایا یہ سب کیا ہو گئے ان کی شکلیں بدل گئی اور پھر یہ لوگ جو اچھے انسان تھے وہ کہنے لگے ہم نے تمہیں کہا تھا تم یہ کام نہ کرو اللہ کی بغاوت نہ کرو تو ان بندروں کی آنکھوں سے آسو جاری تھی دماغ انسانوں کا تھا دماغ نہیں بدلاتا شکل کو اللہ نے بدل دیا تھا لیکن میرے نبی نے اس امت کے لئے دعا کی مسجدِ اجابہ آج بھی مدینہ شریف میں موجود ہے جس جگہ پر کرے ہو کر اللہ کے نبی نے دعا فرمائی تھی اے اللہ میری امت کی صورتوں کو مسک نہ کرنا میری امت کو اس طرح اچانک ہلاک نہ کر دینا یہ اس نبی کا صدقہ ہے اس کی دعا کا صدقہ ہے کہ ہم مسجد سے پست پھیر کر اثر میں مغرب میں اشاہ میں پجر میں پرے رہتے ہیں اور چلے جاتے ہیں پر پھیر کر جانے والا جب میری روٹی کھاتا ہو اور مجھے پست بتا کر کے جاوے مجھے کتنا غصہ آتا ہے اللہ کو کتنا غصہ آتا ہوگا لیکن وہ رحمت والا خدا وہ یوں کہہ رہا ہے تو پست بھیر کر بھاگ گیا کوئی ہر دنی جب تجھے توفیق ہو جائے تو تجھے سکون کے لئے تو یہی علاق دے گا اس کی علاوہ کوئی دروازہ نہیں ہو سکتا ہے فَإِنَّ لَهُمَ عِيشَةً ظَلْقَا فَإِنَّ لَهُمَ عِيشَةً ظَلْقَا وَنَعْشُرْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَحْمَا وَقَدْ قُنْتُ بَصِيرًا ہم تمہاری زندگی کو تنگ کر دیں گے سکون نہیں ملے گا رہتے ہیں آج ساری انسانیت پریشان ہے سب رو رہے ہیں کوئی روزی سے رو رہا ہے کوئی اولاد سے رو رہا ہے کوئی بیوی سے رو رہا ہے کوئی کاروبار سے رو رہا ہے کوئی بیماریوں سے رو رہا ہے سب رو رہے ہیں اللہ کہتا ہے میں تیری زندگی کو تنگ کر دوں گا تو جن گناہوں سے سکون لینے چلا ہے نا جاؤ گناہ میں اگر تجھے ان گناہوں سے سکون ملتا ہو گناہوں سے سکون نہیں ملتا سکون گناہوں سے نہیں ملتا سکون تو اللہ کی یادوں سے ملتا ہے قرآن کریم دو واقعے پیش کر لائے بڑے عجیب ان دونوں واقعوں پر اگر آپ غور کریں گے تو حقیقت سمجھ میں آتی ہے میرا اللہ کیسے بولتا ہے کیسے مثالیں دیتا ہے کیسے باتیں پیش کرتا ہے آدم علیہ السلام کے دو بیتے ایک کا نام حابل اور ایک کا نام قابل دونوں کا جھگرہ ایک لڑکی سے شادی کے متعلق تھا حابل کہہ رہا تھا میں نکاح کروں قابل کہہ رہا تھا میں نکاح کروں شریعت آدم پر حابل کا نکاح جائز تھا قابل کا نکاح جائز نہیں تھا دونوں بھائی علج پرے جھگرے پر آگئے دونوں نے کہا جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہم اپنا صدقہ اللہ کے دربار میں پیش کریں جس کا صدقہ اللہ منظور کر لیں وہ نکاح کرے گا اسے دونوں نے اپنا صدقہ نکالا اور ایک بہار پر رکھ دیا یاد رکھو میرے بھائیو صرف کسی امت میں زکاة اور صدقہ حلال ہوا ہے کھانا ورنہ عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت تک نہ مالِ نیمت کھانا حلال تھا نہ زکاة کھانا حلال تھا نہ صدقہ حلال تھا وہاں تو حال یہ تھا اپنی زکاة نکالو اپنا صدقہ نکالو مالِ غنیمت جو ملا ہے وہ نکالو اور نکالنے کے بعد اس کو پہار پر رکھ دو اللہ کی طرف سے ایک آنگ آتی تھی جس کا رنگ سفید ہوتا تھا وہ آ کر اس کو جلا دیتی تھی اگر جل جاوے تو سمجھو قبول اور اگر نہیں جلا تو سمجھو اللہ کو منظور دائی یہ نشانی تھی تعلوت جب جالوت بادشاہ کے مقابلے میں نکلے فَلَمَّا فَصَلَ تَعْلُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْطَلِقُمْ بِنَعَرْتِ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّ اللہ نے پورا واقعہ بیان فرمایا اس تعلوت کے نشکر میں دعوت علی السلام بھی تھی لیکن ابھی نبوت نہیں ملی تھی میدان ہاتھ میں آ گیا کامیابی مل گئی سارا مالِ غنیمت جمع کیا پہار پر رکھا لیکن آگ نہیں آ رہی ہے جلانے کے لئے آگ نہیں آ رہی ہے اس زمانے کے نبی حضرت حسقیل علیہ السلام پر اللہ نے وحی بھیجی کہ تعلوت سے کہو تمہارے کسی غازی اور مجاہد نے سونا چھپایا ہے مالِ غنیمت میں چوری کی ہے جب تک وہ رکھے گا نہیں وہاں تک تمہارا مالِ غنیمت قبول لیں اب تعلوت نے اعلان کیا تو کون قبول کرے گا شکل یہ بنائی اللہ کی طرف سے بنی کہ سارے مجاہدین یہ تعلوت سے ملاقات کرے ملاقات میں جس نے چوری کی ہوگی اس کا ہاتھ چپک جائے گا ایسا ہی ہوا جس نے لیا تھا اس کا ہاتھ چپک گیا اب جب تک اقرار نہیں کرے گا ہاتھ کھلے گا لیں اس نے اقرار کر لیا کہ ہاں میں نے سونا لیا کہا جاؤ لے آؤ کتنا سونا تھا حدیث شریف میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایک بیل کے سر کے برابر سونا تھا اس نے اٹھا کر چوری کر لیا تھا ان شریعتوں کے اندر نہ تو مالِ غنیمت حلال نہ صدقہ کھانا جائز نہ زکاک کھانا جائز یہ میرے نبی کا صدقہ ہے کہ اللہ نے اس امت کے لئے مالِ غنیمت کو بھی جائز قرار دیا صدقے کے مال کو بھی جائز قرار دیا اور زکاق کے مال کو بھی جائز قرار دیا تاکہ اس امت کے غرابہ اس امت کے یتامہ اس امت کے مساقین اس امت کے ضرورت مندوں کی ضرورتیں یہ پوری ہوتی رہے اس مالِ زکاک اور مالِ صدقہ کے ذریعے سے تو حابل اور قابل میں حابل کا صدقہ قبول ہوا قابل کا نہیں ہوا قابل کو اور غصہ آیا اس نے کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا اپنے بھائی کو کہہ رہا ہے میں تجھے قتل کر دوں گا انسان جب خواہشات میں آتا ہے نا اسے کچھ پتہ نہیں جلنا کہ میں کیا کروں یہ جب گناہ کی لط پہ چھر جاتا ہے نا تو یہ اپنے ماباک کو بھی نہیں دیکھتا گناہ کی لط ہے یہ ایسی چیز اسی لئے ہمارے عقابر دعا کرتے ہیں حضرت ثانویر رحمت اللہ علی کی دعا میں اے اللہ تو ہمیں شیطان اور نفس کے حوالے نہ فرما تو ہمیں شیطان اور نفس کے حوالے نہ فرما حابل اور قابل میں قابل کا صدقہ قبول نہیں ہوا قابل نے تھام لیا کہ میں اپنے بھائی کو قتل کروں گا لیکن میں اس لڑکی سے نکاح کر کے رہوں گا قتل بھی در دیا بھائی کو لیکن یہ دنیا کا پہلا کیس تھا میت کا اس سے پہلے میت ہوئی نہیں جی اب یہ پتانے کہ میں اپنے بھائی کی ناش کے ساتھ کیا کروں اپنے گردن پر اتھائے اتھائے پھر رہا ہے اللہ نے دو قبوے بھیجے ایک قبوے نے دوسرے قبوے کو مار دیا اور زندہ قبوے نے اپنے پاؤں سے خدہ تیار کیا اور مرے ہوئے قبوے کو اندر میں ڈال دیا اور اپنے پاؤں سے اندر میں بچی ڈال دی یہ دیکھتا رہا قابل اس نے کہا کہ مان نمان میرے لئے اللہ نے نظام بنایا ہے مجھے بھی اپنے بھائی کو اسی طرح قبر کھوز کر گھدہ کھوز کر اندر میں اتار دینا چاہیے اللہ کہتا ہے میں نے دو قبووں کو بھیجا تاکہ ان کو دیکھ کر قابل کو یہ سبق ملے کہ میرے بھائی کو اسی طرح دفن کرنا ہے میرے بھائیوں تمہیں تدفین کا طریقہ اللہ نے پڑندوں سے سکھایا ہے اپنے علم پر غروب نہ کرو اپنے علم پر ناز نہ کرو ہمارے حضر مدنی رحمت اللہ علیہ اکثر فرماتے تھے حسین احمد مدنی اللہ والے سے منسلک نہ ہوتا تو اس کا علم اس کو تکبر میں دال دیتا تکبر ہے علم ہے ایسی چیز اسی لئے فرمایا اہل اللہ سے منسلک رہو اللہ والوں سے تعلق رکھو اور توازق عالم کیا ہے حضر مدنی رحمت اللہ علیہ کا حضرت کا معمول تھا کہ بخاری شریف کے سبق کے بعد جو مہمان ہوتے تھے سبق سننے کے لئے آئے ہوئے ان کو گھر لے جاتے کھانے کا وقت ہوتا کھانا کھلا دیتے چائی کا وقت ہوتا چائی پھلا دیتے کچھ مہمان تھے اپنے گھر لے گئے کھانا کھلا رہے تھے اتنے میں حضرت کے دسترخان پر گوشت تھا ڈال تھی روتی تھی چاور تھی تو مہمان یہ پوچھ رہا ہیں کہ حضرت نبی کے دسترخان پر بھی کبھی دو قسم کی ترکاری ہوتی تھی آپ کے وہاں دو قسم کی ترکاری ہے نبی کے دسترخان پر دو قسم کی ترکاری ہوتی تھی حضرت جواب دے سکتے تھے بخاری شریف میں موجود ہے روایت امام بخاری نے ثابت فرمایا ہے کہ دو قسم کی ترکاری پکانا جائز ہے اور کیا حدیث لے آئے فرمایا اللہ کے حبیب نے ایک مرتبہ کھیرہ جس کو ہم ککری کہتے ہیں اور خجور ان دونوں کو ساتھ میں ملا کر کھایا خجور بھی کھا رہے ہیں ککری بھی کھا رہے ہیں امام بخاری برماتے ہیں ککری ایک ترکاری ہو گئے اور خجور دوسری ترکاری ہو گئے اور ساتھ میں روتی بھی کھا رہے ہیں بھلو ہوتا ہے کہ دو قسم کی ترکاری بنانا جائز ہے یہ ان زمانے کی ترکاری تھی اللہ کے نبی نے اسی طرح تناول فرمایا حالانکہ آپ اکیلہ کجور بھی کھا سکتے تھے اکیلی ککری بھی کھا سکتے تھے لیکن دونوں کو ملا کر کے کھایا امت کے لیے آسانی پیدا کر دی امام بخاری نے ثابت فرمایا کہ دو قسم کی ترکاری بنا سکتے ہیں حضرت نے چالیس سال بخاری شریف پر آئی آپ اس حدیث کی بنیاد پر جواب دے سکتے تھے لیکن حضرت توازو کا پیگر کیا جواب دیتے؟ بھائی ہم تو ہے ہی دنیا کے کتے ہم سے نبی کی اتباہ کہاں ہو سکتی ہیں ہم تو ہے ہی دنیا کے کتے ہم سے نبی کی اتباہ کہاں ہو سکتی ہیں یہ توازو والے انکساری والی زندگی اللہ ہم سے بھی چاہتا ہے نبی علیہ السلام کی متوازعانہ زندگی کوئی غرور نہیں کوئی تقبر نہیں کیا فرماتے ہیں لواہ الحمد یوم القیامت ولا فخر قیامت کے دن اللہ کی تعریف کا جھنڈہ میرے ہاتھ میں ہوگا فخر نہیں قیامت میں شفارش میں کروں گا فخر نہیں اللہ کے سامنے بولنے کی عزاجت مجھے ملے گی فخر نہیں جنت میں پہلے دروازہ میں گولوں گا فخر نہیں جنت میں پہلے میں جاؤں گا اور میری امت جائے گی فخر نہیں آپ مقام دیکھیں کہ اللہ کتنا اونچا مقام دے رہا ہے اور ساتھ میں فرماتے جا رہے ہیں فخر نہیں فخر نہیں فخر نہیں اور یہاں تھونے سے پیسے آ جاتے ہیں تو غرور تقبر کا عالم یہ ہوتا ہے کہ کسی سے سیدھے مو باگ بھی نہیں کرتی حالانکہ یہ فانی چیزیں ختم ہونے والے ہیں اس میں بقا نہیں اس میں دوام نہیں اس میں حمیزگی نہیں امام ابو حنیبہ برماتے رحمت اللہ علیہ المال راہن و غالی مال تو صبح شام آنے جانے والی چیز ہے صبح کا بغیر شام کو غریب شام کا بغیر صبح کو اغمالدار ہو جاتا ہے یہ تو صبح شام آنے والی جی لیکن انسان اس پر غرور میں اتنا آ جاتا ہے تقبرانہ شان اس میں آ جاتی ہے اللہ ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی نصیب فرمائے فتح مکہ فرمارے ہیں مکہ میں داکل ہو رہے ہیں وہ لوگ صبح سامنے موجود ہیں جنہوں نے کمی نہیں رکھی تھی ستانے کے اندر بڑا اچھا موقع تھا ماردے کے لیے لیکن میرے نبی کا عالم یہ ہے بغیر شریف کی روایت ہے اتنی پر سوار ہے اور یوں جھکے جا رہے ہیں حتیٰ کہ آپ کی پیشانی مبارک اون کے کوہان سے یوں لگی جا رہی ہے اور زبان سے آئے پر رہے ہیں اور جا کر مکہ مکرمہ میں پہنچے اور اپنی چچازاد بہن ام حانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام پر سیدھے گئے جو علی کی بہن ہے حقیقی آپ کی چچازاد بہن ہے حضرت وہاں پہنچے چاشتہ کا وقت تھا وہاں پہنچے حضرت نے آتھ رقام پر ہی ام حانی فرماتے کہ میرے نبی نے فتح مکہ کا شکرانہ ادا کروایا نماز کا شکرانہ نماز سے شکرانہ ادا کیا اور ہم فخر سے شکرانہ ادا کرتے غرور سے شکرانہ ادا کرتے تکبر سے شکرانہ ادا کرتے میرے بھائیوں اگر ہمارا غرور تکبر کچھ کام دیتا تب تو ٹھیک ہے حالاکہ یہ اللہ کی نظر میں کتان پسند ہے برحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ قابل نے اپنے بھائی حابل کو مار دیا اللہ نے تدفین کا طریقہ طبوں سے سکھایا اب قابل نے اپنے بھائی کو دبن کر دیا یہاں ایک سوال ہوتا ہے افسرین سوال فرماتے کہ کیا اپنے بھائی کو مار دالنے سے جو بہن حرام تھی پہلے بھی حرام تھی اب بھی حرام ہے کیا بھائی کو مار دالنے سے وہ بہن حلال ہو جائے گی مار لو ہماری کھالا ہے اور میں اس سے نکاح کرنا چاہوں کھالا سے تو کیا میں اپنے موساجی کو مار دالنے سے میری کھالا حلال ہوگی حرام ہے وہ حرام ہی رہی سیدھا مسئلہ ہے جو چیز حرام ہے وہ حرام ہی رہنے والی اس سے حلال نہیں ہوگی خالہ عویشہ کی حرام ہے جو بہن حرام تھی وہ بھائی کو قتل کرنے کے بعد بھی حرام ہے تو پھر یہ گناہ کیوں کیا اس مسئلے کو حل کرنے کے لئے اس مسئلے کو حل کرنے کے لئے جو گناہ کیا قتل رکھا اس گناہ سے مسئلہ تو حل نہیں ہوا بلکہ اس گناہ کو کرنے سے اور مصیبت میں فز دیا کیسی مصیبت میں فزا میرا نبی خیرہ ہے قیامت تک جتنے قتل ہوتے رہیں گے سارے قتل کا ایک ایک گناہ قابل کے حصے میں لکھا جائے محلوم ہوتا ہے گناہ کرنے سے مشکلات حل نہیں ہوتی پریشانیاں حل نہیں ہوتی حالات حل نہیں ہوتے عجمت کا یہی حال ہے اپنی مشکلات کو کھولنے کے لئے گناہ کرتے اپنی پریشانیوں کو دور کرنے کے لئے گناہ کرتے کہتے ہیں مل صاحب حلال سے نہیں ہوتا اس لئے حرام کرنا پڑتا ہے مل صاحب جائز سے نہیں ہوتا اس لئے نہ جائے آج عمت اپنے مسائل کو حل کرنے کے لئے گناہوں کا سہارا لے رہی ہے قرآن کہتا ہے گناہوں کا سہارا لینے سے تمہاری مشکلات حل نہیں ہوگی تمہاری مشکلات برتی چلی جائے گی کیچر میں چلنے سے پاؤں ساپ نہیں رہیں گے اور کیچر میں برستے چلے جائیں گے اللہ مشکلات کو حل کرنے کا راستہ بتا رہا ہے فرمایا دوسرا واقعہ لے لو حضرت یوسف علیہ السلام ایک بہت بڑی مصیبت آگئی جس نے پالا جس نے پرورش کی جس نے کپڑے پہنائے جس عورت نے کھانا کھلایا جس نے محطبت دی وہ عورت یوسف کے حسن پر بریبتہ ہو گئی اور یوسف سے کہہ رہی ہے ہائی تلک یوسف آجاؤ میں تمہیں خود دعوت دے رہی ہوں میرا حسن و جمال دیکھو میری خوبصورتی دیکھو میں تمہیں خود بلا رہی ہوں آجاؤ یوسف آجاؤ میرے دل کی چاہت کو پوری کر لو بہت بری مصیبت یوسف پر آگئی یوسف نے یہ نہیں سوچا میری محسنہ مجھے کھلانے والی مجھے کپڑے پہلانے والی لا اس کے دل کی تمنہ جنا پوری کر لو نا یوسف نے یوں کہا معاد اللہ انہو ربی احسن مسوار انہو لا یفلح الظالمون اللہ کی پناہ اللہ کی پناہ او میری امی او میری پرورش کرنے والی او او ذلیخہ میں اس کام کو نہیں کر سکتا ہوں اللہ کی پناہ انہو ربی وہ میرا رب ہے احسن مسوار جس نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا کہ قوے سے نکال کر تیرے وہاں پہنچایا انہو لا یفلح الظالمون وہ غلط کام کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا وہ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا میں اس کام کو نہیں کر سکتا ہوں حضرت یوسف پر بہت بری مسئیبت آگئی اللہ بتانا چاہتا ہے یوسف نے اپنی مسئیبت میں گناہ کا سہارا نہیں لیا کہ چلو رازی کرلو اس کو بعد میں توبہ کرلوں گا اگر نہیں پورا کروں گا اس کی تمنا کو کل کھانا نہیں کھلائے گی کل کبرے نہیں دے گی میرا کیا ہوگا یوسف نے اپنی مسئیبت کا حل گناہ سے نہیں کیا اللہ کی طرف رجوع برمایا اللہ کہتا ہے اوہ میرے بندوں اگر تم بھی اپنے حالات میں اپنی پریشانیوں میں اپنے مسائب میں اپنی مسئیبتوں میں اپنی بیماریوں میں اپنے کاروبار میں اپنے پریشانیوں میں میری طرف رجوع کرو گے میں تمہارے حالات کو کھوڑ دوں گا قرآن کے یہ واقعات مجھ کو اور آپ کو یہ سبق دے رہے ہمیں چاہیے کہ قرآن کریم کو غور سے پڑے ہمارے تمام مسائب کا حل قرآن کریم میں موجود ہے اس لئے میرے بھائیوں میرے دوستوں اپنی مسئیبتوں کا حل گناہوں سے لگ کریں زنا سے دلوں کا سکون نہیں دلوں کا سکون چاہتے ہیں اللہ کی طرف رجوع کریں حرام مال سے زندگی کی کامیابی نہیں اگر سکون چاہتے ہیں اور برکت چاہتے ہیں تو حلال کی کمائی کھائیں اپنی مسئیبتوں اور پریشانیوں کا حل اللہ کی طرف رجوع کر کے اللہ کے نبی کی طرف رجوع کر کے کرتے رہیں انشاءاللہ تعالی اللہ ہماری زندگی کو کامیاب بنائیں گے اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اسی لئے اس نے ہم کو سوال فرمایا اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ کیا تمہارا یہ غمان ہے کہ ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا اور تمہارا عمالی طرف آنا نہیں ہے یقیناً تمہارا آنا ہے اور تم بیکار نہیں ہو میں نے تمہیں کچھ زندگی دیئے تم عمال دیئے ان عمال کو کرو نمازوں کی پابندی کرو حلال روزی کی پابندی کرو اللہ کو راضی کرنے کی فکریں کریں میرے جوانوں اپنی زندگی کو زائے نہ کرو اپنی زندگی کو برباد نہ کرو اپنے خدا سے تعلق جو ہو وہ خدا آج بھی زندگی بھر کے پاپی کو معاف کرنے کے لئے تیار ہے وہ آج بھی معاف کرنے کے لئے تیار ہے تم پوشیدہ گناہ کرتے ہو وہ بھی جانتا ہے تم علانیہ کرتے ہو اس کو بھی وہ جانتا ہے اس نے قرآن میں اعلان کر دیا ہے میں تمہاری ساری زندگی کو جانتا ہوں لیکن میری رحمت کا غلبہ ہے میری قریمی کا غلبہ ہے کہ میں تمہاری پکر نہیں کرتا میں تمہیں توبہ کی محلت دیتا ہوں میرے جوانوں یہ دین ہے لیکن اس دین سے اگر کوئی غلط فائدہ ہوتا تھا ہے توفر اللہ کبھی معاف نہیں کرتا ہمیں چاہیے کہ اب بھی باز آ جائیں رجوع کر لیں اللہ کی طرف اور اپنی زندگی کو پاکیزہ بنانے کی فکریں کریں اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نہ فرمائیں واقف دعوانا الحمدللہ رب العالمين تھ tuber之ہ